محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا یہ مت سوچو کب دے گا جب دے گا بے حساب دے گا السلام علیکم کری بیس مسالہ کی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ آل پرپس کری بیس مسالہ ہے جو آپ کے بڑے مسئلوں کو سوالٹ کرنے والا ہے اتنی گھرمی میں جھٹ پٹ سے ہانڈی ریڈی ہونے والی ہے میں نے پانچ ہانڈیوں کا مسالہ ریڈی کیا ہے آپ اس کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اتنی کوانٹیٹی اگر آپ بنا لیں جو ہوسٹل میں بچیاں ہیں جو گھروں سے دور ہیں ان کے لیے بہترین ہیں ویکنڈ پہ اس مسالے کو ریڈی کریں بنائیں اور پورا ویک اپنی مزے مزے کی ہانڈیوں کو انجوائے کریں اور گھر میں جو ہوتین ہیں جو مدرز ہیں وہ یہ ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ اے سی میں بیٹھیں صرف پانچ منٹ میں پانچ منٹ میں بھن کر آپ کی ہانڈی آپ کے سامنے ہوگی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں مسالے دیکھ لیں جو جو میں استعمال کرنے والی ہوں کیس کوانٹیٹی میں ہیں یہ سب مسالے آپ کے سامنے پڑے ہیں ساسات میں لکھتی جاؤں گی کون سی چیز میں نے کتنی یوز کی ہے ان سارے مسالوں سے بنیں گی آپ کی آرام سے پانچ ہانڈیاں اور مزے کی آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ آج آپ نے کیا ہی چیز سیکھ لی ہے سب سے پہلے پیاز لیں گے ان کو ہم نے چھیل لینا ہے واش کر لینا ہے اور اس طرح سے ان کو پتلا پتلا بریک بریک سلائس میں کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد ٹماٹر لیں گے ان کو روسٹ کریں گے فلیم پہ اس کے بعد ان کا چھلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے اگر آپ ڈائریکٹ اتاریں گے چھوڑی کے ساتھ تو ان کی سکن کے ساتھ ساتھ ان کا پلپ بھی ضائع ہو جاتا ہے بس فلیم پہ روسٹ کریں گے اور اس طرح ان کو کیوب میں کٹ لیں گے اور سائیڈ پہ رکھ دیں گے اب ادریک لیسن کی باری آتی ہے ادریک لیسن آپ نے لے لینا ہے ساتھ اس کے ہری مرچیں ایڈ کرنی ہے اور ان کو ہم نے ایک کٹھا گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ مسالہ کر لیا اس کو بھی سائیڈ پہ کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے پاس ریڈی ہیں جھٹ پٹ سے ریڈی ہیں اور مسالہ تیار ہو جائے گا جھٹ پٹ اور پورا ہفتہ آپ کا گزرے گا آسانی سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آج ہانڈی پکی بھی ہے یا نہیں ایک پتیلے میں دو کپ آئل لے لیں گے اس میں ہم نے یہ اس طرح سے کھڑے کھڑے مسالے ڈال دینے ہیں اس میں جو جو چیز ایڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بس اس کو ہم نے ہلکہ ہلکہ فرائی کرنا ہے کہ ہلکی ہلکی سے اچھی سی خوشوبو آ جائے کوئی چیز نہ بھی ہو تو اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن دار چھینی اور تیز پات ضرور ڈالنا ہے بڑی چھوٹی ہلائی چیز ضرور ایڈ کرنی ہے باقی چیزیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں ہیں تو ڈال دیجئے ورنہ سکپ کیجئے اس کے بعد ہم نے اس میں پیازہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ گولڈن براؤن نہ ہو جائے تھوڑا اس کو فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پھر سے اس کی بھنائی کریں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اچھا سا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے بس تھوڑا سا اور کلر آ جائے پھر نیکس ٹیپ کریں گے بھنائی بہت ضروری ہے بھنائی میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی یہ ایک ہی دفعہ کی محنت ہے اس کے بعد پورا ویک آپ انجوائے کریں گے اور دعائیں دیں گے کہ آپ نے کیا چیز بنا لی ہے آپ کو خود لگے گا آپ نے پورے ویک کی ہانیاں بنا کے رکھ لی ساتھ میں میں نے پانی رکھا ہے اس کو بھی میں نے ہلکا نیم گرم کر لیا ہے بلکہ ڈھنڈا پانی نہیں ہے جو ہم نے اس میں ایڈ کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ ہلکا سا چھینٹا لگائیں گے تاکہ اس کا براؤن ہونے کا عمل یہیں پہ رک جائے جتنا ہمیں چاہیے تھا یہ دیکھیں اچھی سی براؤن ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ پھر سے بنائی کرنی ہے اور بہت اچھی سی اس کی بنائی کرنی ہے ہلکا سا چھیٹا لگائیں گے تاکہ مسالیں ہمارے جل نہ جائیں اب ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہے ٹوماتر اچھی طرح سے بس ان کی بھی بنائی کیجئے بس اس کو ہم نے کور کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ اور ساتھ ساتھ اس کو چیک کرتے جائیے پانچ پانچ منٹ کے بعد اس کو چیک کرتے جائیے آپ کے ٹوماتر خود ہی نرم ہو جائیں گے جو ان کا اپنا پانی ہے اسی میں وہ پک جائیں گے ضرورت پڑے تو آپ پانی کا چھینٹا دے لیجئے ورنہ ان کو ایسے ہی پکائیے یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں چیک کرتی جا رہی ہوں ٹائم نوٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ اپنی ہانڈی کے اکارڈنگ مسالے کو ٹائم دیں گے ہلکا ہلکا اس کو پیس کے دیکھ لیجئے اگر تو وہ آسانی کے ساتھ چمس سے پیس رہا ہے تو یہیں پہ چھوڑ دیجئے ورنہ اس کو دوبارہ سے کور کیجئے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے پانی بھی ڈرائے ہو چکا ہے یہ ہر پانچ دس منٹ کے بعد میں نے اپنی ہانڈی کو چیک کرتی رہی ہوں اور اب اس کی کنڈیشن دیکھ لیجئے اس مسالے میں آپ کوفتے بنائیں بریانی بنائیں چکن بنائیں کوئی بھی سالن بنالیں سبزی بنالیں دال بنالیں کورما مسالہ بنالیں کچھ بھی آپ اس مسالے میں ریڈی کر سکتے ہیں یہ آل پرپس مسالہ آپ کے پاس ریڈی ہو جائے گا کل جو بھی اس میں ہانڈی بنے گی میں کوشش کروں گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں کہ اس مسالے میں ہانڈی کس طرح سے پانچ سے چار منٹ میں جھٹ پٹ سے ریڈی ہو جاتی ہے بس مسالے کو اس طرح سے ہلکہ ہلکہ پیس لیں جو ٹوماتر آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہلکہ ہلکہ دبا لیجئے وہ خود ہی مکس ہوتے جائیں گے آپ کے گھر والے حیران رہ جائیں گے کہ اتنے کم ٹائم میں آپ ایسا کیا جادو چلا رہی ہیں کہ اتنے ہرے برے مسالے میں اتنے محنت والے مسالے میں آپ کی ہانڈیاں جھٹ پٹ سے ریڈی ہو رہی ہیں تو بس راز کو راز ہی رہنے دیں اب اس میں جائیں گے ہشک مسالے ان کی ڈیٹیل میں نے سائٹ پہ لکھ دی ہوئی ہے آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے گا ان کو ایڈ کریں گے مکس کریں گے اور بہت اچھی طرح ان کی بھنائی کرنی ہے یہ پیپری کا پاورڈر ہے یہ بھی ایڈ کریں اسے کلر بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ میں نے دو چیزیں کم رکھی ہیں ایک ہری مرچ کو میں نے کم ایڈ کیا ہے اور میں نے نمک کو کم ایڈ کیا ہے پانی دیکھنے ساست میں چھیٹا لگا رہی ہوں تاکہ مسالے جلیں نا کم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ہانڈی تیار کرنی ہوتی ہے تو سم ٹائم ہم ہری مرچ پوری کات کے ایڈ کر دیتے ہیں اور نمک بھی کم زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے اس لیے ہم نمک اور ہری مرچ کی کوانٹی مسالے میں کم رکھیں گے تاکہ جب ہم ہانڈی بنائے تو اس ٹائم پہ پوری کر لی جائے اور اگر اس کا کورما بنانا پڑ جائے یا بریانی بنانی پڑ جائے تو بریانی مسالہ بھی ایڈ کرنا پڑتا ہے اس میں بھی نمک ہوتا ہے کورما مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے نمک کی کوانٹیٹی آپ نے کم ہی رکھنی ہے کیونکہ یہ ملٹی پرپس ہانڈیاں ہیں تو اس لیے نمک اور ہری مرچ آپ نے اسی ٹائم پہ پوری کرنی ہے جس ٹائم جو بھی آپ ہانڈی بنا رہے ہیں یہاں پہ میں نے فلیم کو کر دیا ہے آف اور یہ میں نے دہی شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی بول میں شامل کر کے دہی کو اچھی طرح سے اتار کے وہ بھی میں نے ایڈ کیا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دوبارہ میں نے فلیم آن کیا ہے اور فلیم یہاں پہ لو ہے تیز فلیم نہیں کریں گے جب تک دہی آپ کا اچھی طرح مسالے میں مکس نہ ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو گیا یہاں پہ فلیم آپ میڈیم کر سکتے ہیں تیل بھی دیکھیں اوپر آ چکا ہے اور یہ دیکھیں بالکل حلوہ کیا ہی بات ہے ادھر دیکھیں یہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں ہوئے 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 آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی پیاری چیز ریڈی ہوئی ہے تو بس جی کہانی یہی تک تھی اب اس کو روم ٹیمپریچر پہ لے آئیں گے اس کو تھنڈا کریں گے اور اپنے چھوٹے چھوٹے کنٹینر ریڈی کریں گے اور اگر آپ کے گھر میں چار سے پانچ افراد ہیں تو ایزیلی ایک ہانڈی کا ایک ڈبے سے مسالہ جو ہے وہ تیار ہے اگر آپ کے افراد زیادہ ہیں یا کم ہیں تو آپ اسی سابسیس کی کوانٹیٹی کر لیجئے اگر تو آپ ایک ہفتے کے لیے بنا رہے ہیں تو ان سب کو آپ فریجر میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے زیادہ دیر کے لیے سیف کرنے ہے تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے یہ لے جی جادو کے ڈبے ایک کے بعد ایک ریڈی ہے اب پورا ہفتہ گزرے گا آرام سے سکون سے آپ بھی جائیے ایسی پہ بیٹھئے ٹی وی دیکھئے باتیں کریں یہاں تک آئیں ہیں چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ